لے کر حاضر ہوں 5 ایسی امیزنگ لائف ایکس امیزنگ ٹپس آپ کے لائف حسان کر دیں بسمیلرہ حللہ السلام علیکم بھی وزی بھی وزی میں ہوں زیمل آپ اگر میں بھی ایسے گلاس کے جو ہے نا وہ باولز وکرہ شیشے کے روا ویلیبل ہوں گے پڑے ہوں گے گھر پہ اچھا جی ان کی اشہائیں خطم ہو جاتی آپ نے کیا کرنا ہے یوز کی بھی چائی کی پتی لینی ہے اور اس سے جو ریزرٹ آئے کا میں آپ کو دکھاؤں گی آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے اس کو اچھے طریقے سے آپ لے رب کرنا ہے صاف کرنا ہے چاہے گی پتی برطن دونے کے کس طرح کام آتی آپ لوگ خود دے کر حیران رہ جائیں گے آپ لوگوں کے برطن میں کس طرح سے شائن لے کر اگر ایسا کہ بھی میں نے دکھایا تھا کہ سارے کی ساری شائن ختم ہوگی تھی یہ دیکھیں اب دوسری والی سائٹ سے بھی میں اس کے سامنے اس کو صاف کروں گی یہ میری بہت زبردست ٹپ ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے گھر پر لازمی سے جو ہے نا وہ ٹرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے واش کیا یہ کتنا زیادہ صاف ستھرا کلین باول ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی دیکھیں آپ لوگوں نے کہ یہ میری کتنی اچھی ٹپ ہے آپ نے بھی اس کو لازمی سے گھر پر ٹرائے کرنا ہے تاکہ آپ کے بھی شیشے کے برطن اسے طریقے سے چمہ کو ڈین ایکس ٹپ کی طرف چلتا ہے جو کمیری بیک کو لے کر کے اکثر کیا ہوتا ہے جی ہم لوگوں کی بیک کی زب جانا وہ آٹ جاتی ہے یعنی کہ یہاں پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی کافی مسئلہ کریئٹ کرتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہے بہت ایسی کہ جو ہے وہ بہت اچھی طریقہ سے سوفلی آپ کی زب اوپر ان کلوز ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے فل وچ کرنی ہے یہ جو ہے نا بہت آسان اور ایسی طریقہ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویسلین تو سب کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے اس طریقے سے تھوڑی سی ویسلین فنگر پر لگا کہ آپ نے زب کی اوپر لگا دینا ہے اس سے یہ ایسی لی جو ہے نا وہ اوپن بھی ہو جائے کرے گی بند بھی ہو جائے کرے گی بہت سوفلی اور سمودلی دیکھا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں جی ویسلین سے جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اچھی طریقہ سے ہماری زب کو یہ اوپن اور کلوز کر رہی ہے یہ میری بہت زبردستی پر اسے بھی ٹرائی کیجئے جیگر چلتا ہے نیکس ٹپ کی طرف میری سیفٹی پنس کو لے کر کے اکثر کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بھی نکاب کرتی ہوں اور سیفٹی پنس جو ہے نا ہمارے ڈوبٹے کو کافی خراب کر رہتی کیا ہوتا ہے جی دھاگا اس کے اندر جو ہے نا وہ پھستا ہے اور اس کے بعد ڈوبٹوں کی کنڈیشن اتنی خراب ہو جاتی اسے دھاگے دھاگے نکلتا ہے پھر سارا ڈوبٹہ خراب ہو جاتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنا جارہا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ نیل پر ارلی شاک کا ہم نے یوز کرنا ہے اور آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ سیفٹی پنس بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ پر پاس جس بھی کلر کی ملے بل وہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ نے ڈوبٹے کے کلر کے ساتھ کہ میں اپنے ویٹ کو بند کرنا ہے اس کی وعدل سے دیکھ سکے میں بند کر کے لے دیخوا ہے اس کا ہول اس طریقے سے دیکھیں اس کا ہول بند ہو چکا ہے آپ بھی دوسرے والے پر کرنا دکھاتیوں آپ کو یہ دیکھیں کہ کتنی زبوردہ آپ میرے ٹپ ہے یہ سے بند ہو گیا ہے آپ ہمارے ڈوبٹہ اس میں نہیں پسے گا اور ہم ویٹ کو سکاڈھٹیس کھر بڑ بھالے خراب نہیں ہوں گے دیکھا آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا اچھے طریقے سے اور پھر اس کو آپ نے یوز کرنا ہے تو امید کرتا ہے کہ میری والی ٹی بھی بہت زیادہ اچھی لگے چلتے ہیں ہم لوگ اپنی نیکس ٹیپ کی طرف یہ ابھی میری بیگ کو ہی لے کر کے ہے کہ میری جو ہے نا یہ والی ٹی بھی کافی بیگ کو لے کر کے ایک سے کیا ہوتا ہے جی ہم لوگوں کی بیگ کی جو ہے نا وہ ایزلی سی پوپن ہو رہی تھی خود آنا خاص چوری کا بڑا ڈار ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرنے جاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس سیفٹی پیٹ اس کو اردو میں بکس ہوا بھی کہا جاتا ہے آپ نے جو ہے نا وہ یہ لے کے اس طریقے سے اس کے اندر سے جو ہے وہ گزار کے آپ لوگوں نے اس کو بند کر دینا ہے دیکھا آپ لوگوں نے یہ لیں جی اسے ہم لوگوں نے کر دیا ہے جی بند اب ہم لوگ جو نا اس کو اوپن بھی کریں گے تو جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اوپن نہیں ہو رہا اس سے جو ہے نا وہ چوری سے بھی بچا جا سکتا ہے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہم لوگوں کے جو نا وہ نکل جاتی ہے جس کے لیے ہمیں جو نا وہ باہر سے جا کے دوبار ٹھیک کرانے پڑتی ہے ٹوٹ بھی جاتی نکل جاتی جس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگ نے کرنا کیا ہے بلکل بھی کوئی ٹینشن کے بعد نے گھر میں یہ سانی سے یہ سیکھو سکتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گھر میں پلاسٹا اویلیبل ہوتا ہے یا اس کا یوز کرنا ہے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ سائٹ سے اس کو جو ہے نا وہ لائٹلی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے دانا کاسا زبنا ٹوٹ جے اس لیے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو درمیان سا لکاسا پریس کرنا ہے اور پھر سائٹ سے میت کرتی میری ٹیپ آپ کو چھے لگی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس کرنا بھولیں مجھے آزاز نئی فیورت کے لئے اللہ حافظ